ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا میں فوج میں جنسی بس سلوکی کے دعوے داروں کی معلومات لیگ سوچ سے زائد متاثرین کی معلومات لیگ ہوئی ہیں نیشنل ڈیفینس کا کہنا ہے کہ معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ کی معافی کسی صورت قبول نہیں سیا فارم کمیونٹی کے حامیوں نے ٹورنٹو پولیس چیف کی معافی مسترد کر دی پولیس چیف کی معافی کو عوامی تعلقات کا سٹنڈ قرار دیا کینیڈین تیارے کے عملے کے پانچ عرقین منشیات اس مگلین کے الزام میں گرفتار نجی تیارے سے کوکین سے بھرے آرٹ بیک برامد ہوئے تھے گرفتار افراد کی کینیڈین وزیراعظم سے مدد کی اپیر دنیا کے لیے روس کے ساتھ کاروبار کو مشکل بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی فوجی اہلکاروں پر بھی بابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں امریکی سفیر نے کہا روسی فوج یکرین میں جنگی جرائم میں ملوث ہے امریکہ میں مہنگائی نے ایک تالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا شرح سود میں صفر اشاریہ سات پانچ بیسس پوائنٹ کا اضافہ افراد زر میں تیزی سے اضافے نے فیڈرل زرف کو حدف سے پیچھے دکیل دیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی اور اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا میں سو سے زیادہ فوجی جنسی بد انتظامی کے دعوے داروں کی ذاتی معلومات لیگ ہو گئیں سابق فوجیوں کا کہنا ہے کہ معلومات لیگ ہونے سے وہ ذہنی تناؤں میں مطلع ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں سو سے زیادہ فوجی جنسی بد انتظامی کے دعوے داروں کی ذاتی معلومات لیگ ہو گئیں وفاقی حکومت کے ناسو میلین ڈالر کے تصفیح کے محایدے کی نگرانی کرنے والی کمپنی فوجی ممران جنہوں نے وردی میں جنسی بدسلوکی کا ارتکاب کیا تھا مسئلے کو حل کرنے کے وعدوں کے باوجود بار بار رازداری کی مزید خلاف ورزیوں کا اعتراف کر رہی ہے ایپیک پلاس کینیڈا ایکشن نے اضافی غلطیوں کی تزدیق کی جب ایک تیسرا سابق فوجی اس ماہ کے شروع میں سامنے آئے انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک مختلف دعویدار کی ذاتی تفصیلات پر مشتمل ایک ای میل موصول ہوئی ہے سابق فوجی جس نے شنہ ساہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اب بھی وفاقی حکومت کے لیے کام کرتی ہے یہ معلومات ایک اٹیچمنٹ میں موجود تھی کیونکہ کمپنی کی جانب سے اپنا سیٹلمنٹ چیک غلط ایڈرس پر بھیجنے کے بعد وہ ایپیک سے لڑ رہی تھی سابقہ فوجیوں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی تنہوں میں مبتلا ہیں کہ ان کی ذاتی معلومات دوسروں تک کیسے پہنچ رہی ہیں اگرچہ اپیک نے اصل واقعات کی کل تعداد ظاہر نہیں کی ہے جن میں لوگوں کی ذاتی معلومات کے خلاف فرضی ہوئی ہے تاہم محکمہ دفاع کی ترجمان جیسیکا لامراندے نے کہا کہ کمپنی نے آج فروری سے اب تک بیس انفرادی خلاف فرضیوں کی اطلاع دی ہے نیشنل ڈیفینس رازداری کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے ہم نے درخواست کی ہے کہ ایپیک تحقیقات کرے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدمات کرے کہ یہ معاملہ موجود ہے حل ہو جائے اور دوبارہ ایسا نہ ہو کینیڈا میں سیاہ فارم کمیونٹی کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے ٹرونٹو پولیس چیف کی معافی کو مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں سیاہ فارم کمیونٹی کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے ٹرونٹو پولیس چیف کی معافی کو مسترد کر دیا آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ٹرونٹو پولیس تھوڑی وضاحت کے ساتھ سیاہ فارم لوگوں کے خلاف زیادہ طاقت کا استعمال کرتی ہے نئی جاری ہونے والی ٹرونٹو پولیس کی ایک وصی ریپورٹ اس بات کی تذدیق کرتی ہے کہ شہر کے بہت سے نسل پرست لوگوں نے طویل عرصے سے کیا کہا ہے سیاہ فارم مقامی اور دیگر متنو گرو غیر متناسب طور پر طاقت کے استعمال اور افسران کے ذریعے تلاشی لینے سے متاثر ہوئے ہیں ایک نیوز کانفرنس میں ٹرونٹو پولیس کے اہوری سربراہ جیم سریمر نے کہا کہ فورس کو بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے پولیس چیف نے کہا کہ ایک تنظیم کے طور پر ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی کام نہیں کیا ہے کہ ہمارے شہر میں ہر پرد کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ پولیسنگ ملے پولیس کے سربراہ اور پولیس کی جانب سے میں معذرت خواہ ہوں اور میں غیر محفوظ طریقے سے معافی مانگتا ہوں اس ڈیٹا کا عجرہ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا ہمیں بہتری لانی چاہیے اور ہم بہتر کریں گے گروپ نو پرائیڈ ان پولیسنگ کی جانب سے بیورلی بین کی جانب سے معافی کا خیر مقدم نہیں کیا گیا جو کہ خود کو بلیک لائفز میٹر ٹرونٹو کی حمایت میں تشکیل پانے والے مختلف طبقات کے لوگوں کے اتحاد کے طور پر بیان کرتا ہے اور پولیس کو ڈیفینڈ کرنے پر توجہ مرکوس کرتا ہے بین نے رامر کی معافی کو عوامی تعلقات کا اسسسٹنٹ قرار دیا جو سیاہ فام و مقامی لوگوں کی توہین کے مترادف ہے انہوں نے کہا یہ ہماری جان بچانے کے بارے میں نہیں ہے ہم نے آپ سے جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ روکنا ہے ہم پر ظلم کرنا بند کرنے کے لیے ہمیں مارنا بند کرنے کے لیے کینیڈین فلائٹ کی عملے کا کہنا ہے کہ ڈومینیکن ریپبلک کی پرواز میں مشتبہ ممنوع آشیہ کی اطلاع دینے کے بعد انہیں جیل بھی دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین فلائٹ کی عملے کا کہنا ہے کہ ڈومینیکن ریپبلک کی پرواز میں مشتبہ ممنوع اشیاء کی اطلاع دینے کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تاہم عملہ زمانت پر باہر ہے انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو جاری کی جس میں کہانی کے اپنے پہلو کی وضاحت کی گئی اور وزیر آزم جسٹن ٹوڈو سے کہا کہ وہ انہیں گھر پہنچانے میں مدد کریں جیزائر غرب الہند کے ملک ڈومینیکن ریپبلک میں ایک نیجی کینیڈین تیارے کے عملے کے پانچ عرقین کو منشاعت اس سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ڈی گارڈین کے مطابق کینیڈا کا یہ تیارہ پانچ اپریل کو ڈومینیکن ریپبلک میں لینڈ ہوا تھا جس کے کاؤکپٹ سے کوکین سے بھرے ہوئے آٹھ پیک برامت ہونے پر پائلٹ اور معاون پائلٹ سمیت عملے کے دیگر عرقین کو حراست میں لے لیا گیا گلوبل افیرز کینیڈا کے ترجمان شارلیٹ میک لارڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکام صورتحال کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں مقامی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کانسلر مدد پر آہم کر رہے ہیں رازداری کے تحفظات کی وجہ سے مزید معلومات کا انکشاف نہیں کیا جا سکتا ریپورٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں کرسٹینا کارلو، بالکرشنا، ڈوبے، آتف سبدر، الیکزینڈر روزف اور کیپٹن روبرڈ ڈی وینانزو شامل ہیں جہاز سے برامت ہونے والے بیکس میں دو سو کلو گرام کوکین موجود تھی یہ لوگ پیویٹ ایرلائن کے نجی تیارے میں ڈومینیکن ریپبلک کے پنتاکینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے واپس کینیڈا کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ ان کے جہاز کے کاکپٹ سے منشاق سے بھرے بیک برامت ہو گئے ان لوگوں کو واپسی پر کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اترنا تھا گرفتار ہونے والے تمام افراد نے درخواست کی ہے کہ انہیں ملک بدر کر کے کینیڈا بھیش دیا جائے وہ وہاں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف تفتیش میں ہی ایک سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تب تک ان کی ملک بدری کا کوئی امکان نہیں ہے سفیر نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے روس کے ساتھ کاروبار کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کی جانب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں کہ دنیا کے لیے روس کے ساتھ کاروبار کو مشکل بنائے جائے تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی کریمینل جسٹس کی خصوصی امریکی سفیر بیت وان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم دنیا کے لیے روس کے ساتھ کاروبار کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی سفیر نے کہا کہ روسی فوج یوکرین میں جنگی جرائم میں ملاوث ہے یوکرین کی صورت میں حال جانچنے کے لیے قوام متحدہ نے کمیشن بنایا ہے امریکہ جنگی جرائم کا جائزہ لینے والے یو این کمیشن کی مدد کے لیے تیار ہے بیت وان کا کہنا تھا کہ امریکہ روس پر معاشی پابندیاں آئیت کر چکا ہے اب روسی فوجی اہلکاروں پر بھی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے یو این جرنل اسیملی نے روس کی انسانی حقوق کانسل کی روکنیاں ماتل کر دی تھی امریکہ نے یوکرین پر حملے کو جواز بنا کر روس کے خلاف قراردات پیش کی تھی یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے مغربی ممالک نے ماسکو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی توانائی سیکٹر کو پابندیوں کا نشانہ بنایا تاکہ روس کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے اور وہ جنگ ختم کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن حال ہی میں جاری ہونے والی سینٹر فور ریسرچ برائے توانائی کی ریپورٹ کے مطابق ان تمام پابندیوں کے باوجود روس تیل اور گیس کی فروغ سے بیش بہا پیسہ کما رہا ہے امریکہ میں مہنگائی نے اکتالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا شرائے سود میں صفر اشاریہ سات پانچ بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا مدید ایوال اس ریپورٹ میں امریکہ میں مہنگائی نے اکتالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا شرائے سود میں صفر اشاریہ سات پانچ بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق پیڈرل ریزرڈ نے امریکہ میں تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے شرائے سود میں صفر اشاریہ سات پانچ بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے جس کے بعد شرائے سود ایک اشاریہ سات پانچ فیصد ہو گئی ہے ماہرین کے مطابق یہ گزشتہ تیس سالوں میں بڑھائی گئی سب سے زیادہ شرائے ہیں امریکی فیڈرل ریزرڈ کی اوپن مارکٹ کمیٹی کا اجلاس دو روز جاری رہا جس میں شرائے سود بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں